بہادر شاہ زفر شروعاتی پرینام ہندوستانی ادھاؤں کے پکش میں رہے لیکن بعد میں انگریزوں کے چھل کپٹ کے چلتے پراثم سعادینتہ سنگرام کا رخ بدل گیا اور انگریز بغاوت کو دبانے میں قامیاب ہو گئے بہادر شاہ زفر نے ہمایوں کے مقبرے میں شرن لی لیکن میجر ہرٹس نے انہیں ان کے بیٹوں مرزا مغل اور کھجر سلطان اور پوتے ابو بغر کے ساتھ پکڑ لیا ید مہار کے بعد انگریزوں نے انہیں میامار بھیج دیا جہاں انہوں نے آخری سانس لی نہیں بلکہ ایک مشہور شائر بھی تھے انہوں نے کئی مشہور نظمیں اردو میں لکھی لیکن ان کی ادھکانش رچناؤں کو انگریزوں نے نشٹ کر دیا دیش اسے باہر رنگون میں بھی ان کی نظموں کو خوب پسند کیا گیا 1907 میں آج ایک دن مہان کرانتی کیاری بھگست سنگھ کا جنب ہوا تھا پنجاب کے کسان کے گھر جنبے بھگست سنگھ کو بچپن سہی پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا لاہور میں سکولی سکشہ کے دوران انہوں نے یورپ کے الگ الگ دیشوں میں ہوئی کرانتی کے بارے میں پڑھا جس کا بھگست سنگھ پر گہرہ اثر پڑھا انہیں لگا کہ کرانتی سے اگر یورپ میں بدلاؤ آ سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں 1928 میں لاہور میں سائمن کمیشن کے خلاف ہو رہے جلوس کے دوران بیٹش ادھکاریوں نے لاتھی چارج کا آدیش دیا لاتھی چارج میں لالا لاجپت رائے کی موت ہو گئی پنجاب میں گرم دل کے نیتا لالا لاجپت رائے کا خاصا پرباہو تھا ان کی موت نے بھگست سنگھ کو جگجور دیا بھگست سنگھ نے اپنے ساتھیوں شیورام، راجگرور، سکدیو، تھاکور اور چند شکر آزاد کے ساتھ مل کر لاتھی چارج کا آدیش دینے والے ادھکاری کو مارنے کی ٹھان لی 1929 میں بھگست سنگھ نے بٹوکیشور دت اور راجگرور کے ساتھ اسیمبلی میں بم پھیکنی کی یوجنہ بنائی بھگست سنگھ اور بٹوکیشور نے ایک ایک بنگ پھیکا دھماکے میں کسی کی موت نہیں ہوئی لیکن یہ ایک بڑی خبر بن گئی دونوں کو غرفتار کر لیا گیا دیر سبیر راجگرور کو بھی غرفتار کر لیا گیا جیل میں قید رہنے کے دوران بھگست سنگھ نے دیش بھکتی کی گاتھائیں بھی لکھی ان کی ڈائری سے پتا چلا کہ وہ کارل مارکس، فریڈریش اینگلز اور لینن کے وچاروں سے پرباوت تھے حالانکہ بھگست سنگھ نے کبھی کمیونسٹ پارٹی کی صدستہ نہیں لی عدالتی سنوائے کے دوران بھگست سنگھ نے اخباروں کے ذریعے دنیا بھر تک دیش کو آزاد کرانے کا سندیش پہنچایا عدالت نے تینوں کو فانسی کی سزا سنائی 23 مارچ 1931 کو لاہور جیل میں تینوں کو فانسی دے دی گئی 1909 میں آج ایک دن مشہور ابینیتہ پیدی جہراج کا جنب ہوا تھا ہندی فلم جگت میں پی جہراج اکلوتے ایسے ابینیتہ تھے جنہوں نے موک فلموں کے دور سے لے کر بولتی فلموں کے دور تک کام کیا بدور ابینیتہ جہراج کو 1929 میں ناغیندر مجومدار کی فلم جگ مگاتی جوانی سے بریک ملا جس میں مادھو کالے نائک تھے اور جہراج سہایک ابینیتہ چونکہ مادھو کالے کو گھر سواری اور فائٹنگ نہیں آتی تھی لہٰذا جہراج نے ماسک پہن کر مادھو کا بھی ابینیتہ کیا 1931 میں جب عالم آرہ سے بولتی فلموں کا دور شروع ہوا تو انہوں نے خود کو بولتی فلموں کے انروپ ڈھالا شکاری پیدی جہراج کی پہلی بولتی فلم ہے دھیرے دھیرے جہراج کی لوگ پیرتہ بڑھتی گئی اور اسی دوران بومبے ٹاکیز کے مالک نے اپنی کمپنی کی فلم بھابی کے لیے جہراج کو بطور نائک انوبندھیت کیا جس سے فلم جگت میں سنسنی پھیل گئی تب بومبے ٹاکیز باہر کے کلاکاروں کو اپنی فلم میں کوئی کام نہیں دیتی تھی فانز آسٹین نردیشت فلم بھابی بہت سفل رہی ممبئی میں اس فلم نے رجت جہنتی منائی تو کولکاتا میں یہ فلم اسی ہفتے تک چلی اپنے فلمی کریئر میں انہوں نے لگ بگ 300 فلموں میں کام کیا جن میں اس 160 فلموں میں وہ نائک کی بھومی کام نظر آئے رائیفل گرل، بھابی، میرا گاؤں، نئی کہانی، پردیس اور چار دل چار راہیں ان کی مشہور فلمیں ہیں پچاس کے دشک میں پی جہراج کو لائف ٹائم اچیب میں ریوارڈ اور 1982 میں دادا صاحب فال کے پرسکار سے نوازا گیا 1929 میں سور کوکلہ لطا منگیشکر کا جن گوا تھا تیرے ورش کی عمر میں ہی لطا کو پریوار کی ساری ذمہ داریاں اٹھانی پڑی اپنے پریوار کے جیون یاپن کرنے کے لیے انہوں نے 1942 سے 1942 کے بیچ ہندی اور مراتھی بھاشاؤں میں تقریباً آٹھ فلموں میں کام کیا لیکن لطا کی منزل تو گائک بننا ہی تھا اور انہوں نے پاش گائن کی شروعات 1942 کی مراتھی فلم کیتی حصال سے کی پر لطا کے گائے ہوئے گیت کو فلم میں شامل نہیں کیا گیا 1943 میں لطا نے اپنا پہلا ہندی گانا گایا 1947 میں فلم آپ کی سیوہ میں لطا کو گیت گانے کا موقع ملا اس گیت کے بعد لطا منگیشکر کو الگ پہچان ملی اور ایک کے بعد ایک کئی گیت گانے کا موقع ملا 1940 میں ان کا محل فلم میں گایا گانا آئے گا آنے والا بہت مشہور ہوا اوہ سجنہ برکھا بہار آئی آجارے پردیسی اتنا نہ مجھ سے تو پیار بڑھا اللہ تیرو نام احسان تیرا ہوگا مجھ پر یہ سماعہ آدھی ان کے بہترین نغمے ہیں لطا منگیشکر کو اب تک چھ بار فلم فیر پورسکار تین بار راشتری پورسکار پدھن بوشن کے ساتھ ساتھ فلم جگت کا سرووچ سممان دادا صاحب فال کے پورسکار سے بھی نوازا گیا ہے 2001 میں لطا منگیشکر کو بھارت رتن سممان سے سمانت کیا گیا لطا منگیشکر نے اب تک بیس بھاشاؤں میں قریب تیس ہزار گانے گائے ہیں اور 1982 میں آج ایک دن بھارت کے مشہور نشانے باز ابی نو بندرہ کا جنب ہوا تھا 1996 میں بندرہ اپنے پریوار کے ساتھ اٹلانٹا اولمپک دیکھنے گئے تھے وہاں انہوں نے پہلی بار شوٹنگ رینج دیکھی اور نشانے بازی کے پرتی آکرشت ہوئے اور اس کے بعد سہی بھائی ٹریننگ لینے لگے 15 ورش کی عمر سہی بندرہ نے نشانے بازی پرتی یوگتہ میں بھاگ لینے شروع کر دیا بندرہ 2001 میں مینک وشکپ میں 10 میٹر رائیفل پرتی یوگتہ میں کانس پدک جیت کر پہلی بار چرچہ میں آئے اب انہوں نے 60 شوٹ لگانے کے لیے نردھارت ایک گھنٹہ 45 منٹ کی بجائے 44 منٹ میں ہی سبھی شوٹ لگا کر سب کو اچرج میں ڈال دیا اس پرتی یوگتہ میں ان کا مقابلہ سرسپ دیشوں کے 105 دھرندر کھلالیوں کے ساتھ تھا انہوں نے انتی مارٹ کھلالیوں میں جگہ بنائی تھی حالانکہ بندرہ ساتھ میں پایدان پر تھے لیکن فائنل میں انہوں نے اوشوسنی روپ سے 103.9 انگ بنا کر تیسرا اسثان حاصل کیا 2008 میں اب انہوں بندرہ نے بیجنگ اولمپک میں 10 میٹر ایئر رائیفل نشانے بازی پرتی یوگتہ میں سونڈ پدک جیت کر اتحاس رچ ڈالا اس کے بعد اب انہوں لگاتار چار سونڈ پدک جیتنے والے پہلے شوٹر بھی بنے اب انہوں کی جھولی میں کل ملا کر چھ سونڈ چار رجت اور دو کانس پدک ہیں 2002 میں بندرہ کو راجیف گاندھی کھیل رتن پرسکار سے سممانت کیا گیا یا پرسکار پانے والے یا سب سے کم عمر کے کھلاڑی ہیں